السلام علیکم اپنے بیڈیو والی سرکار اور فائنلی آج ہم انبوکس کرنے والے ہیں ریال می 5 پرو کو اب یہ موبائل فون آلموسٹ اراؤنڈ او ویک میں استعمال کر رہا ہوں اور اس موبائل فون کے ریلیٹری میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ موبائل فون اپنے پرائس ٹائگ میں باقی کمپیٹیشن کو کافی حد تک سائیڈ لائن کرنے والا ہے کیونکہ جو سپیسیفیکیشن آپ کو یہ موبائل فون اپنی پرائس میں پروائیڈ کر رہا ہے وہ سپیسیفیکیشن آپ کو کوئی بھی دوسری کمپیٹی پروائیڈ نہیں کر رہی اور دور دور تک کوئی مارجن نہیں ہے اب ریال می 5 پرو جو ہے اس کے تین ویرینٹ لانچ ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر ایک چار جی بی چونسٹھ جی بی والا ہے جس کی پرائس تھرٹی تھاؤزنڈ سے نیچے ہوگی اب اگزیک پرائسنگ مجھے نہیں پتا کیونکہ سیکنڈ اکٹوبر کو یہ لانچ ہو رہے ہیں لیکن اس کی جو پرائس ٹائگ ہے وہ تھرٹی تھاؤزنڈ کے راؤنڈ آباؤٹ ہوگی اس کے بعد دوسرا ویرینٹ جو آرہا ہے وہ چار جی بی ایک سو اٹھائیس جی بی والا ہے اور اس کی جو پرائس ہے وہ آراؤنڈ فورٹی تھاؤزنڈ ہونے والی ہے اور اس کے بعد ایک سب سے بی فیر ویرینٹ ہے جو کہ اسٹم میرے پاس موجود ہے آر جی بی ایک سو اٹھائیس جی بی سٹورج والا اور اس کی جو پرائس ہے وہ اراؤنڈ 45 کے ہونے والی ہے اب یہ سب ایسٹیمیٹس ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ فائنل پرائسنگ ہے فائنل پرائسنگ 2 اکٹوبر کو ہی بتا لگے گی لیکن جس پرائس ٹیگ میں جس ایسٹیمیٹ کے اندر یہ فونز آ رہے ہیں یہ بہت کمال سپیچفیکشن کے ساتھ آ رہے ہیں فرسٹ افال تو اس فون کے بیک سائٹ پر آپ کو کوارڈ کیمرہ سیٹ اپ ملتا ہے یعنی کہ چار کیمرہ لگائے گئے ہیں اس فون کے اندر جو چپ سیٹ ہے وہ سناپ ڈراغن 712 کا چپ سیٹ ہے جو کہ اس پرائس ٹیگ میں کوئی بھی دوسری کمپنی پروائیڈ ہی نہیں کر رہی زیادہ سے زیادہ جو ہمیں چپ سیٹ مل رہے ہیں وہ 710 تک تھے اور وہ بھی کافی کم برانڈز کی طرف سے آئے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو فیسٹ چارجنگ کی سپورٹ بھی دیکھنے کو مل جاتی اور وہ سارے فیچرز اویلیبل ہیں جو کہ آپ ایک ہائر میڈ ڈینج ڈیوائیس سے ایکسپیک کر سکتے ہیں اور جو اس کا 30,000 کی رینج والا ویریئنٹ ہے چار جی پی والا وہ میرے حساب سے اپنے پرائس ٹیگ میں زیادہ تر لوگوں کے لیے ایک بہت ہی مزیدار آپشن ہونے والی ہے اب میں اس فون کو ایک نظر دے چکا ہوں اور دیکھ چکا ہوں کہ یہ فون کیسا ہے اور اس کے لکھ کافی پیاری ہے تو میں آپ کو ویٹ نہیں کر رہا ہوں گا فون کی طرف چلتے ہیں اور exactly دیکھتے ہیں کہ یہ فون کیسا ہے ریال می 5 پرو کے اگر آپ باکس کی بات کرتے ہیں تو بھائی باکس کچھ اس طرح نظر آتا ہے اور اس دفعہ برینڈنگ جو ہے وہ کافی زیادہ چینج کر دی گئی ہے last time جب ریال می 3 کو میں نے انباکس کیا تھا تو کافی حد تک ایک simple looking برینڈنگ تھی سامنے بڑا کر کے 3 لکھا ہوا تھا اور کافی muted colors کے اندر آیا تھا لیکن یہاں پر آپ کو white color کا box دیکھنے کو ملتا ہے سامنے یہ yellow color کا جو ریال می کے colors ہیں yellow اور grey وہ دیے گئے ہیں لیکن other than that یہاں پر جو overall branding ہے جو look ہے وہ کافی refreshing کر دی گئی ہے box کے اوپر جو فون ہے وہ بنا ہوا ہے اور اس کا جو color ہے وہ purple اور blue لگ رہا ہے لیکن اگر آپ box کے back side پر نظر ڈالتے ہیں تو بھائی box کے back side پر کچھ details دی گئی ہیں یہ 8GB RAM اور 128GB internal storage کے ساتھ آتا ہے اور یہاں پر جو color ہمیں دیا گیا ہے وہ crystal green ہے تو یہ green color کے اندر آ رہا ہے یہاں پر تو مجھے امید ہے کہ جو سامنے blue بنا ہوا ہے وہ کوئی اور color ہے میں box کے جو wrapper ہے وہ remove کر لیتا ہوں اور یہاں پر ایک چیز ویسے box کے front side پر بھی جو ہم نے notice نہیں کی start میں وہ یہ ہے کہ یہ ووک flash charge 3.0 کو support کرتا ہے جو کہ fast charging کی technology ہے box میں charger آتا ہے یا نہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں 48MP کا back پر camera ہے اور یہ quad camera setup کے ساتھ آتا ہے یعنی کہ back پر چار camera's آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں box کو open کرتے ساتھ سب سے پہلی چیز جو کہ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ booklet ہے hey welcome to the real me family اور i guess اس کے اندر آپ کو آپ کا silicon case دیکھنے کو مل جائے گا اور ایسا ہی ہے کچھ paperwork involved ہے quick start guide ہے اور اس کے علاوہ یہ silicon case موجود ہے اب یہ normal silicon case کے نصف تھوڑی سی better quality کا ہے کیونکہ اس کے اوپر آپ کو lips دیکھنے کو مل جاتی ہیں اور یہ مجھے ویوو اوپو اور real me تینوں ہی برینڈز کی طرف سے پسند ہے کہ ان کے جو cases ہیں وہ تھوڑے better quality کے ہوتے ہیں اور اس کو color بھی ہلکا سا black دیا گیا ہے phone جو ہے وہ یہاں پر ہمارے پاس موجود ہے اور اب انتظار نہیں ہو رہا بھائی phone کو نکال لیتے ہیں wrapper سے اور اس کو کر لیتے ہیں turn on میں ابھی آپ کو اس کا color نہیں دکھا رہا تھا کہ آپ کی excitement جو ہے وہ بنی رہے ہیں میں نے ویسے ہلکا سا color کا جو look ہے وہ دیکھ لیا ہے box کے اندر آگے آپ کو کیا ملتا ہے box کے اندر آپ کو یہ ایک بہت بڑے سائز کا power brick دیکھنے کو مل جاتا ہے کیونکہ ووک 3.0 کی support آپ کو ملتی ہے اس phone کے اندر اور اس کے ساتھ جو charger ہے وہ بھی آپ کو out of the box مل رہا ہے اب یہاں پر جو rating ہے وہ کافی کم کر کے لکھی گئی ہے لیکن essentially یہ جو charger ہے آپ کو 20 watt کا جو current ہے وہ provide کرے گا یعنی کہ 5 volt 4 amp کے اوپر ہی آپ کے phone کو charge کرے گا اور realme کی جو ووک charging ہے اس کے اندر اگر آپ اپنے phone کو 30 minute charging پر لگاتے ہیں تو آپ کا phone جو ہے وہ 50% کا جو charge ہے وہ بڑی ہی آسانی سے achieve کر لیتا ہے یہاں پر آپ کو جو cable دیکھنے کو ملتی ہے وہ بھی ایک ووک charging والی cable ہے اور آپ کو اس cable کے ساتھ ہی اپنے phone کو charge پر لگانا پڑے گا کیونکہ اگر آپ کسی اور cable کے through لگاتے ہیں تو آپ کو جو ووک charging ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملے گی آپ کو یہی specific cable use کرنی پڑے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر والی side پر ہلکا سا orange color دیا گیا ہے تاکہ یہ cable کسی normal cable کے ساتھ mix نہ ہو further in the box آپ کو آپ کا sim ejector pin دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے اب میں اس phone کو start کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو یہ essentially دکھاتا ہوں کہ phone کیسا ہے اوکے بھائی تو phone یہاں پر finally بھی میں نے start کر لیا ہے اور سب سے پہلی چیز جو کہ آپ notice کریں گے وہ یہاں پر یہ ہے کہ اس کے اندر جو operating system ہے وہ color os6 ہے جو کہ اس time latest operating system ہے phone کو بڑے ہی آرام سے rotate کرتے ہیں تاکہ میں آپ کو اس کی back دکھا سکوں کیونکہ اس کی جو back ہے وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت look provide کرتی ہے آپ کو یہ دیکھ کے ہی سمجھ آ رہی ہوگی کیسا ہے میں ہمیں بتانے لگا تھا کہ آپ کو یہ والی look ملتی ہے لیکن پھر میں explain کرنے میں بھی رہ گیا ہوں کیونکہ آپ کو cuts دیکھنے کو ملتے ہیں جس طرح diamonds کے اوپر ہوتے ہیں اور ان cuts کے اندر آپ کو different colors مل رہے ہیں green کے اور اس کے اوپر جو shade ہے وہ rainbow کے colors کا آ رہا ہے اب rainbow colors یہاں پر شاید آپ کو camera میں اتنے اچھے show نہ ہو رہے ہوں لیکن ایسا یہ ہے back side پر یہ quad camera setup دیا گیا ہے main camera آپ کا 48 megapixel کا ہے 8 megapixel کا آپ کو یہاں پر ultra wide angle camera ملتا ہے 2 megapixel کا depth sensor ہے portrait shots کے لیے اور اس کے علاوہ جو 2 megapixel کا camera ہے وہ ایک macro camera ہے یعنی کہ اگر آپ کسی چھوٹی سی چیز کی بڑی قریب سے picture لینا چاہتے ہیں تو آپ macro camera کا استعمال کریں گے یہاں پر center میں آپ کو جو fingerprint scanner ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اب اس کی جو build ہے phone کی وہ مکمل top up plastic ہے لیکن یہ کافی sturdy feel ہو رہا ہے front side پر آپ کو ایک LCD display دیکھنے کو ملتا ہے لیکن یہ full HD resolution کے اندر آتا ہے تو آپ کو resolution والی side سے زیادہ problem نہیں ہونے والا sim situation کو میں ابھی بھائی start میں دکھا دیتا ہوں ہمیشہ بھول جاتا ہوں sim situation جو ہے وہ اس phone کی کافی اچھی ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو ویسے ہی 128GB internal storage مل رہی ہے اور اس کے لئے آپ کو memory card کی slot اور دو ویسے sim slots ہیں وہ دیکھنے کو مل جاتی ہیں اب internals کی بات کرتے ہیں کیونکہ internals اس phone کے بہت کمال ہیں اس phone کے اندر جو chipset لگایا گیا ہے وہ اپنے price tag کے اندر میرے خیال سے اس point پر صرف یہی company پروائیڈ کر رہی ہے اور وہ chipset ہے snapdragon 712 اب snapdragon 712 ایک کافی زیادہ powerful chipset ہے انفاکٹ اس کی جو performance ہے وہ کچھ points کے اوپر directly snapdragon کے پچھلے جو flagship chipsets تھے ان کے ساتھ compete کرتی ہے 8GB RAM ہے 128GB کی internal storage ہے تو you can expect some serious performance out of these devices front پر جو camera ہے وہ آپ کو اس notch کے اندر دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہ جو notch ہے 16 Megapixel کے camera کے ساتھ آتی ہے اب میں یہاں پر camera کو open کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو اپنی شکل دکھا سکوں میں کتنا پیارا لگ رہا ہوں oh my god مجھے اپنے آپ سے پیار ہو گیا ہے image quality کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اوکے میں اتنا پیارا نہیں ہوں میں accept کرتا ہوں مطلب image quality اچھی ہے لیکن شکل بھی اچھی ہونی ضروری ہوتی ہے depending upon your شکل image quality آپ کو اچھی مل جائے گی میں یہاں پر یہ beauty mode آف کر لیتا ہوں میری آنکھیں بڑی کر دی سی اس نے یہ پتہ نہیں ایک obsession آنکھ بڑی سے کیا ہے میں یہ دیکھیں نا آپ بھائی لگ رہا نا cool مطلب ہے بچے تصویر ہے تصویریں ہیں style سے تیڑا خیر اس کے علاوہ back camera کے اگر آپ بات کرتے ہیں تو back side پر چار cameras ہیں main camera آپ کا normal image provide کرے گا کچھ اس طرح کی اور اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ 2x zoom ہے جو کہ essentially آپ کی normal image کو ہی zoom کر رہا ہوگا digitally یہاں پر zoom camera کوئی بھی نہیں دیا گیا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ultra wide angle camera موجود ہے جس کو آپ اوپر سے toggle کر سکتے ہیں اور اس case میں آپ کے phone کے اندر بہت زیادہ چیزیں آ جائیں گی آپ کو یہ ادگر کی چیزیں بھی نظر آ رہی ہوں گی اگر میں ultra wide camera off کر دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ normal camera کچھ اس طرح ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ یہاں side پر جاتے ہیں تو آپ کو ایک تو یہ 48 megapixel کا mode مل رہا ہے کیونکہ normally یہ images جب بناتا ہے تو 12 megapixel کے دیتا ہے لیکن آپ 48 megapixel کی images بھی لے سکتے ہیں اس کی quality کیسی رہتی ہے مکمل review میں بتاؤں گا night scape mode جو کہ essentially ایک night mode ہے وہ بھی دیا گیا ہے اب یہاں پر lights اچھی ہیں تو اس نے فوراں تصویر لے لی ہے لیکن اگر آپ اندھیرے والے environment میں لیں گے تو یہ کافی time لگاتا ہے اور اس کے بعد image دیتا ہے تو اس کو بھی test کریں گے مکمل review کے اندر اس کے علاوہ ultra macro mode available ہے اور اگر آپ ultra macro mode کو use کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی چیز کو اپنے کیمرہ کے بہت زیادہ قریب لائیں گے میرے ناخن کتنے گندے ہیں نظر آ رہے ہیں اس میں نا تو آپ جو picture ہے وہ لے سکتے ہیں یہ sim ejection pin کی ہی picture ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ detail ہے اور یہ جو picture ہے آپ normal camera سے لے ہی نہیں سکتے کیونکہ normal cameras جو ہیں وہ اتنے کم distance کے اوپر focus ہی نہیں کرتے نیچے والی سائٹ پر آپ کو fast charging کے لیے USB type c کی port مل جاتی ہے headphone jack available ہے تو all in all اگر آپ ایک ایسا بندہ ہیں جو کہ gaming کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے تو بھائی this phone can be your best bet in Pakistan انگریزی وہ بھی full attitude میں best bet in Pakistan تو اگر یار ویسے بھی importantly اگر آپ نے gaming کرنی ہے تو یار میں straightforwardly کہہ سکتا ہوں کہ یہ phone میں 100% recommend کر سکتا ہوں even اس کا review نہیں کیا میں نے لیکن پھر بھی میں اس phone کو recommend کر سکتا ہوں review کے اندر میں test کروں گا کہ جو claims realme نے کیے ہیں کیا وہ صحیح طرح perform بھی کر رہے ہیں نہیں لیکن on paper specifications کو دیکھ کر یہ phone definitely ایک recommendation deserve کرتا ہے اور میں اس phone کو recommend کر سکتا ہوں اور اگر آپ اس چیز کو برداشت کر سکتے ہیں کہ آپ ایک online brand purchase کر رہے ہیں اور جب آپ اسے market میں sale کرنے جائیں گے تو normally تھوڑی سی دکت ہوگی کیونکہ کچھ دکانداروں کو ابھی realme کا نام اتنا بہتر نہیں پتا جتنے باقی brands کا پتا ہے تو وہ چیز ایک ہلکی سی ہے لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی phone لینا چاہتے ہیں تو اس phone کو ضرور consider کر جائے گا اور مجھے بھی اس کی exact pricing نہیں پتا لیکن جس price range کو مجھے show کیا گیا ہے مجھے guarantee ہے کہ اپنی price tag میں یہ ایک کافی مزیدار قسم کی device ہونے والی ہے color مجھے کافی پسند آیا ہے review جو ہے وہ جلدی چینل پر post ہو جائے گا تو چینل کو subscribe کر لیں یہاں پر یا یہاں پر میں کئی پر اپنا face ڈال دوں گا اس کے علاوہ ویڈیو کو like کر دیجئے گا دوستوں گا share کر دیجئے گا اس ویڈیو میں اتنا ہی اپنا خیال رکھے گا next video جو لگات ہوگی this is Bilal signing off اللہ علاقہ